موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا یہ داستان بلوچستان کی ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا جی پلگرمیج تھی ایک قسم کی یاترہ جو تھی وہ درہ اس میں ایک خاندانی اس کا جو تھا سارا رنگ وہ خاندانی رنگ تھا وہ یوں کہ انیس سو ترتالیس میں میرے والد نے نارتھ ویسٹن ریلوے جوائن کی اسسسٹنٹ انجنئر کے حیثیت سے چندی مہینے پہلے یعنی انیس سو بیالیس میں انہوں نے رورکی کا جو ٹومسن کالیج آف سیور انجنئرز تھا وہاں سے اپنی ڈگری کی تھی اور انہوں نے اپلائی کیا تھا پی ڈی 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 میں بکول ان کے اور ریلوے میں تو چونکہ انہیں سفر کرنے کا بلکل شوق نہیں تھا انہوں نے ریلوے کی نوکری اپنا لی دونوں جگہ سیلیکٹ ہو گئے لیکن ریلوے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ مجھے سفر کرنے کا بلکل شوق نہیں تھا کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دالبندین رکوں دو بار میں دالبندین سے گزر چکا ہوا تھا اس سے پہلے اور وہ میں تافتان جا رہا تھا ایران کے بورڈر کے اوپر تو جا کے ریلوے سٹیشن بس صرف تھوڑا سا دیکھا باقی شہر اور دالبندین چھوٹا سا شہر تھا آج سے تیس سال پہلے تو وہاں کچھ ایسے میں نے پھر بھی گھوم کے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ میں دالبندین سے واقف ہوتا تو مجھے بڑا تھا کہ میں جا کے وہ گھر دیکھوں وہ دفتر دیکھوں جہاں پہ وہ میرے والد بیٹھا کرتے تھے تو انیس سو ترانوے میں یعنی جب ابو وہاں پہ پوسٹ ہوئے اپریل انیس سو ترالیس میں اس کے ٹھیک پچاس سال بعد اپریل انیس سو ترانوے میں میں دالبندین کے لیے ٹرین پہ بیٹھا کوئٹا سے اور اس زمانے میں ٹرینز چلا بھی کرتی تھی وہ دو ٹرینز ہوتی تھی جو کہ تافتان بلکہ زہدان تک جاتی تھی ایران میں وہ ایک ٹرین زرہ سلو ہوتی تھی وہ شاید کوئی چالیس گھنٹے لگاتی تھی سات سو ساڑھ سات سو کلومیٹر کا سفر تھا اور دوسری ٹرین زرہ تیز ہوتی تھی وہ اور اس میں فرسٹ کلاس کے وہ کوپیز بھی ہوتے تھے تو وہ میرا خیال ہے کہ فاسٹ ٹرین چھتیس گھنٹے لگاتی تھی ملچہ آری گھنٹے کا فرق تھا تو میں اس فاسٹ ٹرین پہ بیٹھا اور فرسٹ کلاس کی میرے پاس ٹکٹ تھی جب میں اس میں کوپے میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ چار کا تھا وہ ڈبا تو اس میں بے شمار کارٹن رکھے ہوئے ہیں اور مطلب اگر آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو لاتے بھی آپ سیٹ پہ ہی رکھ کے بیٹھیں کیونکہ سب بھرا ہوا تھا ان سے تو میں نے کہا یار یہ کچھ نہیں ہو سکتا برداشت کریں گے تو میں تو چپ چاپ بیٹھ گیا اتنے میں ایک صاحب آئے اور ان کے ساتھ ایک بڑے معزز صاحب وہ انہوں نے آیت اللہ لوگوں والی پگ پہنی ہوئی تھی سر پہ اور چہرے سے وہ ہزارہ لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ جو نوجوان تھا وہ بھی ہزارہ تھا تو انہوں نے آکے دیکھا کہ یہ کیا ہے کہتے ہیں آپ کا ہے میں نے کہا نہیں سب میرا نہیں ہے یہ پہلے سے پڑا ہوا تھا یہاں اور ابھی ہم احرانی ہو رہے تھے اور انہوں نے وہ سمان اٹھا کے کوئی وہ پندرہ بیس بڑے بڑے کارٹن تھے انہوں نے سمان اٹھا کے کہ اسے باہر میں پلیٹ فارم پر رکھ دیتا ہوں وہ رکھنے کی ابھی تیاری کری رہے تھے کہ ایک نوجوان جسے کہتے ہیں نا طوفان میل کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ میرا سمانے جی آپ نہ اٹھائیے انہوں نے کہا کہ کیسے نہ اٹھائیں بھئی آگا جان ہمارے جو مذہبی پیشوائیں وہ سفر کر رہے ہیں انہوں نے جانا ہے قوم آگے اور آپ یہاں پہ یہ رکھا بھئی ہے آگا صاحب کیسے جائیں گے ٹائلٹ بھی اگر جانا ہوا تو یہ تو جانے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے طریقہ ہی نہیں ہے تو وہ جو نوجوان تھا جس نے اپنا نام رضا بتایا تھا وہ کہتا ہے نہیں میں بتاتا ہوں کیسے ٹائلٹ جائیں گے اور اس نے بتایا کہ جناب کیسے ڈبوں کے اوپر سے چڑھ کے آپ ادھر کو اتر کے آگا صاحب جو ہیں وہ ٹائلٹ تک پہنچ سکیں گے تو وہ جو صاحب دوسرے تھے نا ان کے وہ ذرا کرنکلی سے بال تھے انہوں نے غصے سے کہا کہ نکالو یہ سوان یہاں سے آگا صاحب ایسے چڑھ کے جائیں گے آگا صاحب کو سوائے فارسی کے اور عربی کے ہماری اردو نہیں آتی تھی تو آگا صاحب بچارے وہ جیسے بیمیوزد سمائل جسے کہتے ہیں نا وہ چہرے پر رکھے ہوئے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے رضا بڑا جناب منت کہتے ہیں مجھے پلیز میں بھی زیارت کرنے جا رہا ہوں میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے میں نے فلانے روزے پہ جانا ہے اس روزے پہ جانا ہے اور آپ میری مدد کیجئے کہ مجھے سواب حاصل ہو جائے اور میں زیارتیں کر لوں تو دل میں تو میرے آئی کہ میں پوچھا کہ کاکا دے ہیں اینے جڑے لے کے جا رہے ہیں اٹھارہ ڈبے ایک آدھے لئے ہی نے پھر میں چپ رہا ہوں میں کہتا ہے اسے کیا میں کہوں خیر وہ کچھ وہ جو صاحب آگا صاحب کو لے کے آئے تھے انہوں نے جگہ شگہ بنائی اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے گزار آخر رضا نے کہا نا جی میں آپ کا مومن بھائی ہوں میری آپ مدد کریں تو کوئی باہر رکھے ڈبے کو ادھر کیے کو ادھر کیے اور وہ ہم چار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی اس میں تو رضا جو تھا نا وہ واضح طور پہ اس کا دماغ منطقی سوچ کے قابل نہیں تھا میرے ساتھ شروع ہو گیا کہاں سے آئے آپ بھی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کا تھا رضا میں نے کہا نہیں بھائی میں زیارت میری زیارت ادھر دالبندین میں ہے کیا وہاں کو روزہ ہے میں نے کہا چلو روزہ ہی سمجھ دو یار خیر کہاں سے آئے آپ میں نے کہا میں لہور سے آئے ہوں تو جناب وہ شروع ہو گیا کہتا ہے یہ آپ لوگ جو پنجابی ہیں نا ہمیں لوٹ کے کھا گئے ہیں فلانا ہے کراچی کو یہ ہے کراچی ہانگ کانگ بن سکتا ہے اگر آپ لوگ پنجابی لوگ ادھر سے نکل جائیں میں نے کہا اچھا یار تو بنا لو بھائی ہم نکل جاتے ہیں جس دن کہو گے نکل جائیں گے تو میں نے کہا یار وہ آپ لوگ اگر اسے ہانگ کانگ بنا لیں گے علیدہ کر لیں گے اس کا پکا خیال تھا رضا کا کہ علیدہ کر لیا جائے گا کراچی کو تو میں نے کہا سندھی بھائی لوگ تو نراض ہو جائیں گے کہتا ہے نہیں سندھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے بھائی آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ کو نکالیں گے میں نے کہا وہ ایکسپٹبل ہوگا انہیں کہتا ہے وہ آپ لوگ نہیں ہیں ہمیں قبول آپ لوگ نکلیا وہاں سے میں نے کہا اچھا آپ لوگ جو ہے نا وہ کھا گئے ہیں بھوکا آپ لوگ وہ خود بھوکے ہیں آپ لوگ اور ہمیں بھی بھوکا کر لیا یہ بڑا رضا نے تقریر کی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی کہتا ہے آپ لوگوں کو کیا پتا لوگوں کی مسائل کا آپ لوگوں کو تو روٹیاں لگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا نا دو منٹ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کھا گئے ہیں ہم پیٹو ہو گئے ہیں اب کہہ رہے ہو کہ بیچ میں تم کہتے ہو کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملتا ہم پنجابیوں کو اور ہمیں کچھ پتہ نہیں اب تم کہتے ہو کبھی کچھ کہتا تھا بچارہ کبھی کچھ کہتا تھا بے وکوف آدمی تھا تو جب اس نے کہا نا آپ لوگ کو تو روٹیاں لگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا ابھی پانچ منٹ پہلے تو تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے اگر کراچی علیدہ ہو جائے ہم سے پنجاب سے تو اب تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں روٹیاں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ بچارہ بیفرڈلڈ مائنڈ جسے کہتے ہیں نا وہ وہ تھا خیر وہ بارال رات پڑ گئی ہمارے سفر میں اور کسی وقت رات کو وہ گارڈ جو تھا اس کو بتایا گیا ہوا تھا یار دوست تھے ریلوے میں انہوں نے گارڈ کو بتایا کہ بھائی یہ صاحب کو دال بندین اتارنا یہ نہ ہو کہ تم انہیں سیدھا آگے لے جاؤ اور دال بندین میں بھی انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ میں آ رہا ہوں تو وہ میرا انتظار کریں خیر جی وہ میں خیال ہے ڈیڑھ بجے کے قریب ہم دال بندین پہنچے تو میں اترا ایک بندہ باہر میرے لئے کھڑا تھا مجھے کہتا ہے چلیں صاحب ریسٹ ہاؤس آپ کو لے چلوں ریسٹ ہاؤس میں ہم آئے وہ بھی کچھی مٹی کا ریسٹ ہاؤس اور بجلی ندارد اندھیرہ لیکن وہ چونکہ مٹی کا تھا تو دیواریں تھنڈی ہو چکی تھیں رات میں اور دال بندین تو ویسی ریسٹان کے بیچ ہے رات ویسی بڑی تھنڈی سی مددار سی ہوتی ہے خیر میں صبح اٹھا تو مجھے ایک بندہ لینے آگیا کوئی آٹھ بجے کے قریب اور میں نے کہا جی میں نے ڈی این صاحب کا دفتر دیکھنا ہے اور گھر دیکھنا ہے اور پہلے میں نے گھر دیکھنا ہے تو وہ مجھے ڈی این کے گھر لے کے گئے یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو تیرانوے کی کھیچی ہوئی ہے اپریل انیس سو تیرانوے کی اور یہ وہ گھر ہے جس میں پہلے ابو اکیلے رہے اور پھر ان کی شادی ہو گئی یعنی انیس سو تر تالیس اپریل میں وہ جب ادھر آئے تو وہ رہے اور دسمبر میں اکتیس دسمبر انیس سو تر تالیس کو شادی ہوئی تو میرے ماں باپ دونوں یہاں پہ کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد ابو کی ٹرانسفر یہاں سے مچ ہو گئی وہ جو بولان پاس کے اندر نچلے سرے کے اوپر مچ کا ریلوے سٹیشن ہے کوئلے کی کانے بھی ہیں بڑی مشہور جگہ ہے جو اے این صاحب تھے وہاں پہ جو پوسٹڈ تھے ان دنوں میں وہ میں نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں کیونکہ ابو نے مجھے بتایا تھا کہ جی شام کو ہم لوگ ٹینس کھیلتے تھے اور پڑھنے کے لیے کتابیں بہت ساری ہوتی تھیں اور جب بھی میں کوئٹا جایا کرتا تھا اور کوئٹا کافی فریکونسی کے ساتھ جایا آیا کرتے تھے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دس آنے کی تو ملا کرتی تھی پینگوین پیپر بیک ایک تو وہ لے آیا کرتے تھے اور وہ ہمارے گھر میں جب ہم بچے تھے تو ایک پوری کلیکشن تھی کرائیم فکشن کی سائنس فکشن کی ہر قسم کی کتابوں کی کلیکشن تھی جو کہ تب سے چلی آ رہی تھی تو ابو گیتے ہیں کہ فارغ وقت میں پڑا کرتے تھے یا شام کو ٹینس کھیلا کرتے تھے سب آرڈینیٹ سٹاف کہ میں واحد افسر تھا باقی سب آرڈینیٹ سٹاف تھا ان کے ساتھ ٹینس ہوتی تھی تو مجھے بڑا شت تھا کہ میں این صاحب سے پوچھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا جو آرڈرلی ساتھا میں نے اسے کہا کہ چلو صاحب تو نہیں ہے مجھے گھر اندر سے دکھا دو تو وہ مجھے اندر لے گیا اندر کوئی بک شیلف نہیں تھا انیس سو ترانوے کا وقت ہے کوئی بک شیلف نہیں تھا میرا خیال ہے اے این تھا بھی پنجابی سندھی ہوتا تو کتابوں کی توقعوں میں کر سکتا تھا بلکہ بلوچوں سے بھی کرتا ہوں پنجابی تو پڑھن لے ہو نالی گالے نہ کرو پنجابی نال تو کوئی کتاب نہیں تھی ایک وہ تو اردو کا ایک اخبار جہان کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پھٹیچر مار کا ایک میکزین اس کی ایک پرانی سی کاپی پڑی ہوئی تھی یہ واحد ریڈنگ مٹیریل تھا پتہ نہیں وہ اے این صاحب کرتے کیا تھے وہاں پہ خیر وہ پھر ہم دفتر گئے اے این کے وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو عملہ تھا ریلوے کا انہوں نے میں نے کہا کہ جی وہ کوئی ایسے لوگ ہیں یہاں پہ ان سے میں نے کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اب کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں لیکن وہ خاص نہیں میں نے کہا مجھے آپ کسی ایسے بندے سے ملا سکتے جو بہت پرانا ہو ریلوے کا چاہے ریٹائر ہو چکا ہو تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ شریف ہے شریف کو بندہ بھیجا کے جاؤ بھی شریف کو بلا کے لاؤ شریف صاحب تشریف لائے آپ یہ تصویر ان کی دیکھ سکتے ہیں بزرگ آدمی تھے نائنٹی تھری میں نائنٹین نائنٹی تھری میں جب میں گیا ہوں تو انہیں ریٹائر ہوئے کو چار پانچ سال ہوئے تھے اور کافی سرویس انہوں نے کی تھی بلکہ زیادہ سال ہو گئے تھے ریٹائر ہوئے کوئی دس ایک سال ہو گئے تھے تو ستر ایک سال ان صاحب کی عمر تھی شریف صاحب کی تو یہ لے کے آئے تو میں نے کہا بابا آپ کب سے ہیں ریلوے کے اندر کہنے لگے کہ ہم انیس سو بیالیس میں بھرتی ہوئے تھے اور ٹرولی مین وہ جو ٹرولی بھگاتے تھے اب تو خیر موٹر ٹرولیز ہیں تقریبا ہر جگہ پہ لیکن میں نے ابھی بھی وہ ٹرولیز دیکھی ہیں کہ جو دو ٹرولی مین ہوتے تھے وہ پیچھے سے انہیں دھکیلہ کرتے تھے اوپر صاحب اور ان کے سب آرڈینیٹ بیٹھے ہوتے تھے بڑا سٹیمنہ چاہیے ہوتا ہوگا تو کہنے لگے کہ ہم ٹرولی مین بھرتی ہوئے تھے تو انیس سو بیالیس کے اندر تو میں نے کہا یہ ایک بات مجھے اپنے والد سے پتا تھی کہ وہ اس لائن کے اوپر یہ جو کوئٹا سے تافتان جاتی تھی پہلے مسلمان اے ای ان تھے اس سے پہلے انگریز ہوا کرتے تھے پھر کچھ سکھ اور ہندو رہے یہاں پہ اسسٹنٹ انجنئر ابو پہلے مسلمان اے ای ان تھے میں نے شریف صاحب سے کہا میں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ انیس سو ترتالیس میں یہاں اے ای ان کون تھے تو بڑے صاحب ذرا سوچ میں پڑ گئے سوچ میں پڑ گئے اور سوچ رہے تھے تو میں نے صرف ان کی یاد داشت کو جاغ کرنے کے لیے میں نے انہیں کہا کہ شریف صاحب وہ اس لائن کے پہلے مسلمان اے ای ان تھے تو فوراں کہتے ہیں ہاں جی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے وہ تو رشید صاحب تھے میں بڑا حران ہوں میں نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں بلوچ بڑی کمال کی قوم ہے بڑے میاں نے اتنی ایموشن کے ساتھ مجھے گلے لگایا میرے دونوں طرف چوما مجھے اور مطلب میں حران ہو گیا ہوں کہ وہ تب میں حران تھا کہ پچاس سال گزر گئے ابو نے 1944 کے اپریل میں میں سال ڈیرھ سال یہاں پہ رہے تو اکتوبر میں شاید 44 میں مچ چلے گئے لیکن شریف صاحب کو یاد تھے اور پھر انہوں نے مجھے بڑی باتیں بتائیں کہ جی وہ تو جب دورے پہ جاتے تھے تو کبھی سکھر ڈیویجن میں ہوتی تھی میٹنگ تو ہمیں بھی ساتھ لے کے جایا کرتے تھے ہم ان کی سالون میں ساتھ جایا کرتے تھے اور سکھر میں جنگ لگی ہوئی تھی وہ راشن کا زمانہ تھا یہ ان کے لفظ ہیں کہ راشن کا زمانہ تھا تو کپڑا وپڑا ملا نہیں کرتا تھا تو رشید صاحب وہاں سے ایک تھان لے کے افسروں کو یا گورنمنٹ ایمپلائیز کو کچھ ملتا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا تھان لے کے ہمیں دیتے تھے لیکن وہ چونکہ لانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو وہ ہمارے سر پہ پگ باندھ دیا کرتے تھے کہ بھئی بلوچوں کی تو پگ ویسے ہی بہت بڑی ہوتی ہے تو یہ تم پگ بنا کے یہ لے جاؤ کہ وہ ہمیں کپڑا لے کے دیا کرتے تھے اور کچھ اس قسم کی باتیں بتائیں کہ وہ کس طرح کا سلوک کرتے تھے وغیرہ وغیرہ اور پھر رشید صاحب نے شادی بنایا کہنے لگے میں نے کہا وہ آپ کو مہینہ یاد ہے کہتا نہیں ایسے سردیاں سی تھی جب رشید صاحب شادی بنانے گئے ہیں پھر آئیں ان کی بیگم بھی ساتھ آئیں پھر جب ان کی ٹرانسفر ہو گئی تو ہم انہیں مچ بھی چھوڑنے گئے تو شریف صاحب کو وہ ساری باتیں یاد تھی تو پھر میں نے شریف صاحب کی ایک تصویر بھی کھینچی اور یہ جو چلتی آ رہی ہے تصویر یہ وہ شریف صاحب ہیں جنہوں نے پچاس سال بعد بھی میرے باپ کو بھلایا نہیں لاہور آکے میں نے ابو سے پوچھا میں نے کہا جی وہ ایک وہاں پہ مجھے بندہ ملا محمد شریف کافی بزرگ آدمی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے ٹرولی مین تھے اور انہیں یہ بھی بات آپ انہیں پگ باندھیا کرتے تھے سر پہ کہ راشن کا زمانہ تھا کپڑا اتنا ہی اتنا خرید سکتے تھے جو پہنا ہوا ہے وہ تو پہنا ہوا ہے تو اور وہ کہ آپ کو مچ بھی چھوڑنے آئے تھے اب وہ کو کچھ یاد نہیں تھا میرے باپ کو کچھ یاد نہیں تھا لیکن محمد شریف بلوچ جو دالبندین کے تھے جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ ڈیر سال نوکری کی انہیں سب یاد تھا تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی میں نے کہا یہ بھی آپ تک پچھا دوں موسیقی